السلام علیکم میں ہوں شارویوسوزی اور آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ویٹ لوز ڈائیٹ پلان کہ رمضان میں ہمیں کس طریقے سے ڈائیٹ کرنی ہے کون سا ورک آؤٹ کرنا ہے کھانا رات میں کھانا ہے یا ڈائریک سیری کرنی ہے جتنی بھی چیزیں آپ کے دماغ میں چلنی ہیں یہ ابھی میں سب کلیر کر دوں گا سب سے پہلے آپ کو پانچ باتیں یاد رکھیں ہیں بھائی بلکل دماغ میں بٹھا لو ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو ایک گول سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کہ ہمیں کتنا ویڈ لوز کرنا ہے کتنا اپنا فیٹ لوز کرنا ہے اس کے بعد جو دوسری بات ہے دوسری بات یہ ہے شرمانہ نہیں ہے بلکل بھی ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں میں نہیں کر پاؤں گا میں نہیں کر پاؤں گی ٹھیک ہے بھائی شرمانہ بلکل بھی نہیں ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ پیچھے نہیں ہٹنا بھائی ایک بار سٹارٹ کر دیا تو کر دیا کم از کم آپ کو دو مہینے ڈائیٹ کرنے ہی کرنی ہے ٹھیک ہے رمضان میں اور رمضان کے ایک مہینے بعد تک آپ کو ڈائیٹ کرنی ہے اور چوتی جو بات تھی نا بھائی جو آپ کو بتانی ہے ہار نہیں ماننی آپ نے کسی بھی صورت میں ہار نہیں ماننی ہے آپ کو پورے رمضان کے اندر دس سے پندرہ کلو ویٹ لوز کرنا ہی کرنا ہے اور سب سے ضروری پانچویں بات آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے اور بیل کیا ہے کنگو دوہنا مد بھولنا کیونکہ بھائی پھر ویڈیو نہیں ملے گی سمجھو بات پھر آگے پیچھے ہو جاؤ گے تو بھائی میرا چینل سبسکرائب کرنا مد بھولو میں ایسی باتیں کرتا نہیں ہوں آج دل نے بولا کہ کر دو تو بھائی کر دی ٹھیک ہے یہ پانچ باتیں یاد رکھنی ہیں اور سب سے آخری والی جو ہے نا وہ تو بلکل یاد رکھنی ہیں چلو اب سب چیزیں چھوڑا اب چلتے ہیں ہم اپنے رائیڈ پلین کی طرف کہ ہمیں کیا کیا چاہیے ہماری بوڈی کو کارپ چاہیے ہوتے ہیں جو بہت ضروری ہیں پروٹین چاہیے ہوتا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے اور تیسری چیز جو چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتا ہے فیٹ وہ تو اپنے پاس موجود ہے اس بوڈی کو ہم وہی کھلائیں گے فیٹ الگ سے ہم دیں گے ہی دی تھوڑا سا دیں گے بلکل تھوڑا سا نورمل جو دن ہوتے ہیں نا مطلب رمضان کے علاوہ اس کے اندر ہماری پانچ میل ہوتی ہیں پانچ پورے دن میں اور رمضان کے اندر ہم اس کو تین پہ لے جا جاتے ہیں مطلب سہری افتاری اور رات کا کھانا دینر تو ابھی ہم سہری سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ سہری کا ٹائم ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو سہری سے سٹارٹ کرتے ہیں سہری میں ہمیں کیا چاہیے سہری میں ہمیں سب سے زیادہ چاہیے ہوتا ہے کافٹ کیونکہ بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے نا مطلب آپ دیکھو چار پچپن پہ روزہ بند ہو رہا ہے اور کھلے گا چھ پچپن پہ تو لمبا گیپ ہو گیا نا تو لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں پروٹین کھاتے ہیں چکن کھا رہے ہیں انڈے کھا رہے ہیں اور کافز نہیں لے رہے تو ابھی ہمیں کرنا کچھ ایسا ہے ہمیں سب سے پہلے تو بھائی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کافز ہوتے کیا کیا ہیں یہ اپنے بوائل رائس ہو گئے براؤن رائس ہو گئے اور اس کے علاوہ لال آٹے کی روٹی ہو گئی جو کا دلیا ہو گیا براؤن بریڈ ہو گئی تو بھائی ٹائمنگ لمبی ہے روزہ بند اور روزہ کھولنے تک آپ کچھ نہیں لوگے تو آپ کو کافز آئیے زیادہ سے زیادہ آپ نے چار انڈے لینے اس کے اندر پالک ڈالو ہری مرچے ڈالو اس کے اندر آپ پیاز ڈالو اور ایک اوملیٹ بنا لو اس اوملیٹ کو آپ لال آٹے کی روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو اور براؤن بریڈ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو اگر آپ براؤن بریڈ لے رہے ہو یا وائٹ بریڈ لے رہے ہو اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں ہے آپ تین میں نپٹاؤ انڈا یہ چار سفیدی کا انڈا بنے گا نا آپ کو اس کو تین بریڈ میں نپٹا دینا ہے بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو جو کا دلیا لینا ہے ابھی رمضان ہے تو آپ اس کو دودھ کے ساتھ لیں دودھ میں جو والا دلیا بنائیں اور وہ آپ کھائیں ایک پلیٹ اس کے بعد آپ کو دہی لازمی لینا ہے دہی آپ رائتے کی صورت میں لیں یا دہی کے اوپر آپ شہر ڈال کے کھائیں چینی نہیں ڈالنی ہے چینی آپ نے لینی نہیں ہے بلکل بھی نہیں لینی ہے چینی آپ کو چاہیے ہی نہیں بھائی دہی کے اوپر آپ شہر ڈالیں اور دہی کھا لیں اگر دہی کھانا نہیں ہے آپ کو رائتہ بنا لیں اس پہ ہلکا سا ایسے کر کے نمک ڈالیں رائتہ بنائیں یا تو آپ وہ جو کچھی لسی ہوتی ہے وہ لے لیں کیونکہ دہی اس لیے ضروری ہے دہی کھانے سے یا پینے سے ہمیں پورا دن پیاس یہ جو ہمیں پیاس لگتی ہے پیاس 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 لگتی ہے اس کا احساس کم ہو جاتا ہے بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے تو بھائی آپ نے چار انڈے لینے ایک چپاتی لینی ہے اگر چپاتی نہیں کھانی تو براون بریٹ کھا لیں براون بریٹ نہیں کھانی آپ نے تو پھر چپاتی کھائیں پلہ لانٹے گی ہو اور آپ نے ایک پلیٹ جو کا دلیا لینا اگر پانی میں ہے تو بہت اچھا ہے اور اگر دودھ کے ساتھ ہے تو تب بھی چلے گا اور اس کے بعد آپ نے کیا کھانا ہے دہی کھانا ہے اس پہ شہر ڈال کے کھائیں یا تو اس کی کچھی لسی بنا کے پی لیں یہ ہو گئی اپنی رات والی سہری اب چلتے آؤں ہاں بھائی اب شروع ہوتا ہے افتاری کا ٹائم لاؤ بھائی ٹھیک آپ دیکھ رو تو آپ نے بھائی میں ابھی بہت انرجی باقی ہے اور روزہ کھلنے میں ابھی کوئی 20 سے 25 منٹ باقی ہے تو بھائی جب افتاری کرنے بیٹھو تو بلکل اتاولے نہیں ہو جانا پاگل نہیں ہو جانا ٹھیک ہے کہ جو ہاتھ لگے وہ کھا گئے سب سے پہلے آپ کو کھانا ہے کھجور ایک کھائیں دو کھائیں تین کھائیں مسئلہ نہیں کھجور کھانے کے بعد آپ کو پانی پینا ہے ٹھیک ہے یا کوئی بھی شربت پینا ہے پر وہ شوگر فری ہو بھائی ٹھیک ہے اور شوگر فری اپنے گھر میں تو ہوتا نہیں تو آپ کوئی بھی ایک فریش جوس لے لیں جیسے اپل جوس ہو گیا یا ابھی گرپ فروڈ اگر دستیاب ہے مارکٹ میں تو وہ چل جائے گا ورنہ اپل جوس آپ بلازمی پیئے ٹھیک ہے کیونکہ شوگر فری ہم سب کے گھر میں تو مشروبات نہیں آتے نا مطلب جو اسے روح افضا ہو گیا یا جامشیری ہو گیا اس میں تو بہت زیادہ بھائی چینی ہوتی ہے اچھا آپ نے کیا کرنا ہے گھجور لینا ہے اس کے بعد ایک گلاس پانی پینا ہے اور ایک ادد اپل جوس پینا ہے فریش ایک دم اس کے بعد آپ نے بہت تمیز کے دائرے میں رہ کر یہ ساویت کرنا ہے کہ آپ ایک اچھے پاکستانی ہو ٹھیک ہے نہ سموسوں کو آپ کو پتا ہے جو پکوڑا سموسا ہوتا ہے اس کو کھانے کے بعد کل میں نے دیکھا ایک بھائی کی پوسٹ بے کہ ایک سموسا 2.5 کلومیٹر دوڑنے کے بعد ختم ہوتا ہے تو آپ سوچ لو بھائی یہ کتنی خراب چیزیں ہیں تو اس کو ہمیں ہاتھ نہیں لگانا اگر ہمیں ویٹ اور فیٹ لوز کرنا ہے تو اب سین شروع ہوتا ہے کہ ہمیں کھانا گیا ہے کھانا ہے ہمیں کوئی بھی فروڈ لے لو کیلا اور چیکو کیلا اور چیکو اس کو ہٹا کے کوئی بھی فروڈ ہو آپ وہ اٹھاو اور کھانا سٹارٹ ہو جاؤ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہو سکے تو تربوز تھنڈا کر کے اس کو دبا کے کھاؤ آپ ٹھیک ہے کیونکہ تھنڈا تربوز آج کل جو گرمی ہے نا خیر آج کا موسم تو بہت کلاس کا ہے بھائی بتا نہیں سکتا آپ کو تو ہو سکے تو تھنڈا تربوز لو آپ اور وہ کھاؤ گرمی بھی نکال دے گا اور پانی کی کمی کو بھی پورا کر دے گا ٹھیک ہے بھائی تو آپ ملتے ہیں ہم رات کے کھانے پہ چلو بھائی اپنی افتاری تو ہو گئی نا اب یہ افتاری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب افتاری کے بعد ایسا سین نہیں ہونا چاہیے آپ ریموٹ پکڑ کے لیڑ گئے جی تو پاکستان دیکھیں لگے بھائی کچھ ایکٹیویٹی ہونی شاہیے اگر گھر کے گھری پار کے وہاں چلے گا ووک شروع کر دی گلی میں ہی شروع کر دی برنا اپنے گھر کی چھت کے اوپر شروع کر دی پر چھت ہونی ضروری ہے بھائی ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے کو رات میں کیا کھانا ہے اور کب کھانا ہے پہلے تو یہ سنو ہم ورک آؤٹ کب کریں گے روزے سے پہلے میں تو کر سکتا ہوں اب باقی سب کا نہیں پتا کوئی مسروف ہوگا کوئی کسی جگہ پہ ہوگا اور لیڈیس تو کر نہیں سکتی کیونکہ وہ گر جائیں گی ٹھیک ہے اگر گریں گی بھی نہیں تو ورک آؤٹ کم ہو جائے گا اور اپنے کو ورک آؤٹ پورا کرنا ٹھیک ہے میں نے سیمپل سا ورک آؤٹ سکھانا ہے آپ کو سیمپل سا آپ یقین کرو اگر آپ نے پورا رمضان کیا میں گارنٹی دے رہا ہوں دس کلو تو کہیں نہیں لیا اور یہ ڈائیٹ پرو پر گیا وادی ڈائیٹ کے ساتھ اگر کرو گے تو ہوگا اگر ڈائیٹ میں اتنا سا بھی آگے پیسے کیا نا یقین کرو کچھ بھی نہیں ہوگا ریزلٹ آپ کے سامنے اگر ریزلٹ چاہیے نا آپ کو یہ میں نے سب کچھ یہی کی ہے ٹھیک ہے کوئی روکیٹ سائنس نہیں یہ بھائی میں نے کوئی ڈمبلز اٹھا کے یہ مشینیں نہیں ماری چلیں یہ سب باتیں ختم کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں ورک آؤٹ کب کرنا ہے ہمیں ورک آؤٹ بھائی عشاء اور ترابی کے بعد ہی کرنا ہے ٹھیک ہے آپ ترابی پڑھ کے آئے آپ آئے اور آتے کے ساتھ آپ نے شروع کرنا ہے اپنا ورک آؤٹ ٹھیک ورک آؤٹ جیسے ہی آپ کا ختم ہوگا اس کے بعد آپ کو رات کا کھانا کھا لینا ہے بھائی ٹھیک ہے رات کے کھانے میں ہمارے کوئی گریل چکن لینی ہے مثال کے طور پہ آپ آسان میں طریقہ سمجھا دیتا ہوں آپ گئے بہار آپ نے بہار سے ٹکہ لینا ہے جو اور جتنا مسالہ اس نے لگایا ہے اتنا بہوتے اتنا مسالہ بھی ہمیں نہیں چاہیے ہمیں بلکل ڈھلاوا ٹکہ چاہیے ٹھیک ہے پر آپ ابھی فی الحال آپ دکان والے یہ پاس جاؤ اور اس کو بولو اور وہ آپ سیدھا گھر لے کے آؤ بغیر کسی چپاتی بغیر بریڈ کے آپ کو وہ کھا لینا ہے چیسٹ کا لوگ اس کے اندر گوش زیادہ ہوگا اور پروٹین بھی زیادہ جائے گا ورنہ ویسے میں نے تو لیک پیس کھایا ہے کیونکہ جو لیک پسند ہے چیسٹ کے اندر بہت زیادہ گوش ہوتا ہے وائٹ وائٹ وہ مجھے کھایا نہیں جاتا وہ ابلہ ابلہ لگتا ہے تو میں لیک پیس کھاتا تھا ہمیشہ میں نے لیک ہی کھایا ہے چیسٹ اگر کبھی کہیں نہیں ملا تو میں چیسٹ کھا لیتا تھا ورنہ لیک پیس کھایا میں نے اب آپ کی مرضی ہے بوٹیاں کھانی ہیں آپ نے چھکین کی مطلب آپ کو پروٹین چاہیے اور یہ بھی نہیں کھانا ہے تو آپ ایک گلس دودھ پیلو اگر آپ کے پاس پروٹین چھے گے تو وہ ڈال کے پیلو اگر خالی دودھ بھی پیوگے بھائی وہ بھی پروٹین ہے بھائی یہ ہو گیا کمپلیٹ ٹھیک سیری افتاری اور ڈینر ورک آؤٹ تو ہمیں کپ کرنا ہے پراوی کے بعد تو ویڈیو اس کی بھی اپلوڈ ہو چکی ہے وہ بھی آپ جا کے دیکھ لو ٹھیک اس سے اوپر ہی ہوگی ٹھیک میں جا رہا ہوں ابھی میچے اور بہت ہو گیا بھائی بہت ہو گیا ورک آؤٹ کرنا ہے اپنے ٹھیک اگر نہیں کروگے اور یہ ڈائیٹ فولو نہیں کروگے تو یقین کرو وزن بلکل بھی ادھر سے ہلنے والا نہیں ہے کیونکہ اس کو بہت ساری محنت چاہیے ٹھیک ہے بہت حرام خوری ہوگئی بھائی چلو بھائی اللہ حافظ